تمہارے ساتھ شرطکہ لائیب چھڑ گئی ہیں شرطکہ آپ نے پریوار والوں سے ملاقات کی پہلے تو آپ یہی بتائیں کہ پریوار والے کیا کہہ رہے ہیں آخر ان کی کیا مانگے ہیں دیکھیں مناغشی پریوار والوں کی حالت اس وقت کافی سمیدنشیل ہے کیونکہ رو رہے ہیں اور دکھی ہیں لیکن ان کی ایک ہی مانگ ہے وہ فاسی کے مانگ لگتار کر رہے ہیں کہ فاسی ہونی چاہیے ساحل کو اور جو ہوا وہ غلط ہوا ہے اور جس طریقے سے رہاگیروں نے مدد نہیں کی اس کو لے کر جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ رہاگیر نہیں رکھیں اس بات کو سوچ کر ہی ان کی روک آپ جاتی ہے اور اس وقت بھی اب گھر میں آپ کو تصویریں دکھاؤں تو وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں دونوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہنس راج ہنس ابھی ان سے مل کر گئے ہیں حالانکہ جو ان کا گھر ہے کافی چھوٹا ہے لیکن لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں شام سے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے لیکن پولیس نے ان سے پوچھتاچ کیا ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارباہی سے وہ سنتوشت ہیں لیکن سب سے بڑا سوال وہ یہ اُٹھا رہے ہیں کہ راگیر مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آئے ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کس طریقے سے ساحل سے ساحل کو آپ کو لیتی ریمان دیش دیا گیا ہے ہمارے درشکوں کے لیے اگر یادی آپ ایک بار پھر سے پریاس کر پائیں کہ ان کے پریوار سے آپ بات کر پائیں ماں سے بات کر پائیں یا جو بھی ان کے پریوار کے صدر سے وہاں پر موجود ہیں واقعی میں بڑا مشکل کا پل ہے ان لوگوں کے لیے اپنے بھابناوں کا اظہار کرنا بہت ہی مشکل ہے اس وقت بھی پتا یہاں پر موجود ہیں ان سے جان لیں گے اور ماں پر موجود ہیں جو کی لگتار رو رہی ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اپنی پرتکریہ یہاں پر دے پائیں پتا کی آنکھوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ نم ہے اس وقت بھی ماں کی آنکھیں نم ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا گلت ہوا اور بلکل گلت ہوا اس بات کے لیے وہ ان سے ضرور یہاں پر پوچھیں گے تو دیکھیں پتا یہاں پر موجود ہیں ان سے بلکل جانے ہیں کہ کیا کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر ماں کچھ نہیں بول رہی ہیں ماں کی صدقی کافی حالت خراب ہے اس وقت وہ اس وقت حالت خراب ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں ماں بے ہوش ہو گئی ہیں پانی انہیں پلائے جا رہا ہے بڑا مشکل سمیں ہیں ظاہر ہے اور ایسے وقت میں پریوار والوں سے کچھ کہنا بھی بڑا مشکل ہے آپ دور ہو جائے وہی ٹھیک رہے گا کیونکہ بے ہوش ہو رہی ہیں شوٹی کا ایسے میں تھوڑا وہ باہر جائیں بیٹی تو وہ تھوڑا ٹھیک ہو پائیں گے اگر آپ تصویروں میں بھی دیکھیں گے تو یہاں وہ پاکی پریشان لظر آ رہے ہیں اور ایسے میں وہ کچھ نہیں ہے کی صدقی میں نہیں ہے ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ کیول اور کیول وہ فانسی کی مانگ یہاں سے کر رہے ہیں ماں اس وقت بے ہوش ہو چکی ہے تو ایسے میں جب تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہم اسے باکشری نہیں کر پائیں گے اس کے بعد میں ہم اسے ضرور کوشش کریں گے کہ ماں سے لگتار ہم باکشری کر پائیں جب وہ تھوڑی صدقی ان کی ٹھیک ہو جائے گھر ان کا بہت زیادہ سفوگیٹنگ ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ وہ نیلا مکان ہے جہاں پر ساشی رہا کرتی تھی اور ابھی یہی پر ماتا پٹا دولوں موجود ہیں شام سے وہ یہاں نہیں آیا تھے شام کے بعد آپ وہ یہاں پر پہنچے ہیں ایسے میں ان کی طرف سے پرتکریہ کے نام پر صرف یہی ہے کہ فاسی کی سزا دی جائے تب ہی وہ اس بات پر ساس لے پائیں گے راہت کی ورنہ وہ اسی ستی میں رہنے والے ہیں جو ستی میں وہ اس وقت ہیں وہ بہت زیادہ دکھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا گھر پریبار سب کچھ خراب ہو گیا ہے بیٹی ان کی چلی گئی ہے مناک شریف شروطی کا لائیو ریپورٹنگ کر رہی ہیں اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پریبار کی ستی بہت ہی خراب ہے ماں کا رو رو کر برا حال ہے اور ہم نے کیمرے پر دیکھا لائیو کیسے وہ بے ہوش ہو گئی ادھار پردھار منتری نریندر موڈی کے بولنے پر پریبار سے ملنے کے لئے آئے ہیں ہنس راج ہنس یہ انہوں نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردھار منتری موڈی نے ساکشی کے پریبار کو خوصلہ دینے کے لئے کہا ہے آپ سنیے ہنس راج ہنس کو یہ ڈھونک کیا ہے کسی بیٹی کو ایموشنل کرنے کے لئے پتہ نہیں راہل ساہل کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں پریبار سے یہی بات ہوئی ہے کہ بھئیہ اس کو انجام تک تو پچائیں کہ فاسی لگے گی لیکن جو کر سکے پردھار منتری جی نے خود فون کر کے کہا کہ وہی پہ ان کو حوصلہ دے کیا ہو یہاں بیٹی کی بات ہے آپ کو پتہ وہ کتنے کنسرنڈ ہے